اسلام علیکم میرے پیارے ویورد کیسے ہو آپ سب میں ہوں شاہ فلتاف اور آپ کے لئے لائے ہوں بہت زبردست سویٹ بند کی ریسیپی بنانا بہت آسان ہے اگر آپ فرس ٹم بھی بنا رہے ہیں تو آنکھیں بند کر کے آپ یہ ریسیپی بنا سکتے ہیں تو چلیے دیکھیں کس طریقے سے بنایا ہم نے آج کے سویٹ بند سب سے تو پہلے یہاں پہ ایک کھمے باول چاہیے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے یہاں پہ ملک دودھ جائے گا ایک سو پچاس ایمیل اس میں جائے گا ایک قدر انڈا اور اس میں چینی جائے گی پچاس گرام اور اس میں اس جائے گا ون ٹیبر سپون بھر کے نمک تقریباً ایک گرام کے قریب بیکنگ پوڈر جائے گا ون ٹی سپون بھر کے اور اس میں گھی شامل کریں گے ہم بٹر استعمال نہیں کریں گے پچاس گرام گھی جائے گا اس میں اچھے طریقے سے حل ہو چکا ہے اور اب اس میں شامل کریں گے میدہ اور میدے کی کونٹڈی ہے وہ جائے گی تین سو گرام اور اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں ہمارے میٹھے بند کا جو ہے دو تیار ہو چکے اور یہ دیکھیں ایسے ہی ہوگی اس کو مکس کر کے تقریباً میکسیمم ایک گھنٹہ چھوڑ دینا ہے جب تک یہ امپروو نہیں ہو جاتی اگر سردیاں ہیں تو گرم جگہ پہ اس کو رکھ دیجئے اور اگر گرمیاں ہوں تو اس کو نورمل جگہ پہ رکھ دیتے کور کر کے چھوڑ دیجئے تو یہاں پہ ماشاءاللہ اچھے طریقے سے امپروو ہو چکا ہے ہمارا سوٹ بند کی جو ڈو تھی اور اس کے بعد ہمیں چاہیے دو چیزیں یہاں پہ کشمش ہے ساف کر لی ہم نے اچھے طریقے سے جو بھی آپ کے پاس ویلیبل ہو تقریباً یہ پچاس ساٹھ گرام ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہے اشرفیاں جس کو مربع بھی کہا جاتا ہے یہ بھی مکس ہے تقریباً پچاس ساٹھ گرام ہوگی ان دونوں کو ہم نے یہاں ڈو میں ڈال دینا ہے ہاتھوں کو گھی یا اویل لگا لینا ہے اچھے طریقے سے اور اس کو مکس کرنا ہے اور اب ہم نے تقریباً تھوڑا سا اس کو توڑیں گے اور تقریباً سسٹی گرام کے جو ہیں ہم پند بنا لیں گے اس طریقے سے گول کر گئے سورت سی شیف دے کے ہم نے ایسے یہاں پہ رکھ دینا ہے اور سب ہی ہم ایسے ہی بنا لیں گے تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں پہ آگئے ہیں اور امپروو ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ اچھے سے پھول جائیں یہ اچھے سے امپروو ہو چکے ہیں اور ایک ادد میرے پاس زردی ہے اس کو اچھے طریقے سے پھینڈ لیں گے اور اس کے بعد ہم نے بریڈ کے اوپر ٹاپ پہ لگا دینا ہے اس کو اس کے بعد یہاں پہ میرے پستیل ہیں جو ہم نے تھوڑے تھوڑے سے ان بریڈ کے اوپر ڈال دینے ہیں اور اس کو اوون میں بیک کرتے ہیں جہاں پہ ہمارا اوون جو ہے ہم نے گرم کر لیا ہے ٹو ہنڈرڈ ڈگری پہ اور اس کے بعد اقریباً ٹونٹی منٹ اس کو لگے گا بیک ہونے میں تو ماشاءاللہ خوبصورت سے بند ہمارے تیار ہو چکے ہیں اور اس کو ہم یہاں سے نکال لیں گے اور یہ ابھی گرم ہے اس کو ہم رکھ دیں گے روم ٹمپریچر پہ ٹھنڈا ہونے کے لیے اور بلکل ایزی ٹھنڈے ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ہم آپ کو دکھائیں گے تو ماشاءاللہ بہترین طریقے سے ہمارے یہ بند ٹھنڈے بھی ہو چکے ہیں اور بیک سیڈ پہ دیکھیں بہت زبردست کلر آیا ہے سب کا ایسے ہی کلر آیا ہے یہاں پیئے دیکھیں زبردست ایک پن لے کے میں آپ کو یہاں پہ چیک کرا دوں یہ دیکھیں زبردست اگر آپ لوگوں کو یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینل یونک کوکنگ کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کامرز کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی میمبر کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لئے اوکی اللہ آپ ہے